دوستو سیما حیدر بھارت میں جنسیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے جی ناظرین وہ جو ماچو مین بنتے ہوئے پاکستان کے خلاف تر تر لمبی زبان چلاتی تھی اور زہر اگلتی تھی اب پاکستان کے دشمن کے ہاتھوں نشانہ عبرت بن گئی ہے اور پاکستان کو چھوڑ کے جن مائی باپوں کے پاس وہ گئی تھی وہ اور یہ سیما حیدر اب آپس میں گتھم گتھا ہیں مودی سرکار کا سب سے بڑا مقابلہ سیما حیدر کے ساتھ آگیا ہے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں بقاعدہ طور پر سیما حیدر کو دہشت گردی کی دفاعات کے تحت انویسٹگیشن کے انڈر لے آیا گیا ہے وہ جو چم چم کرتی کیمروں کی روشنیاں تھی نا وہ ساری اب ماند پڑ گئی ہیں اور اب ناظرین کال کوٹری اور سیما حیدر ہے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں میں پاکستانی ملک علی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فیس بک پر ہیں فالو کیجئے یوٹیوب پر ہیں سبسکرائب کیجئے فیڈبیک ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا ناظرین کوئی ٹاپک ہو جس پر بات ہو سکتی ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی لکھیں لازمی آ کر سیڈیسٹ کریں ناظرین شروع کرتے ہیں دس سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا کہ جس میں ایک بزدل آئی ایس ای کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے جی دس سوالات وہ کہ جو سیما حیدر سے انٹی ٹیروریزم سکوارڈ نے پوچھے جی سیما حیدر اب دہشتگرد قرار دی جا چکی ہے وہ بزدل بھارت کے جو پاکستان کا مقابلہ کرنے آن چلا تھا ایک سیما حیدر یہاں سے گئی جو نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ گھٹلیوں میں نہ بیروں میں اس سے مقابلہ کرتے ہوئے تھکھار رہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیما حیدر ناظرین گھر میں موجود نہیں ہے اگر وہاں اگر جنلسٹ بھی کوئی نوک 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 کرتا ہے سیما حیدر نکلتی نہیں ہے سیما حیدر ہو تو نکلے نا سیما حیدر بقاعدہ طور پر اب انٹی ٹیروریزم سکوارڈ یوپی کی کسٹڈی میں ہے ہوتا یہ ہے ناظرین کہ یوپی پولیس بقاعدہ طور پر انصدادیں دہشتگردی سکوارڈ سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ اس خاتون سے تفتیش کریں تحقیق کریں پہلے یہ کہتے تھے جی سلوٹ جی جی سیما آئی ہے جی جی وہ مسلمانیت چھوڑایا جی اسلام چھوڑایا جی اور ہم تو تاثب سے گند سے غلازت سے بھرے ہوئے ہیں جی اس وجہ سے ہم اسے اٹھائیں گے جی اور اب اب ناظرین ان کے گھڑوں میں پانی ختم ہو گیا ہے ان کے گھٹروں میں جان نہیں رہی اب ناظرین ان کی جو لمبی لمبی تر تر چلتی زبانیں تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو دہشتگرد اور بقاعدہ طور پر اسے اب تحقیق اور تفتیش کے دارے میں لائے گیا ہے سیما ہیدر انٹی ٹیروریزم سکوارڈ کے پاس ہے اور کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ انٹی ٹیروریزم سکوارڈ کو یہ ذمہ داری سومپی گئی ہے یا ان کا اسے اٹھانے کا پاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر وہ روٹ کی نشاندہ ہی کرے وہ کہاں کہاں سے چلتے ہوئے آئی وہ کس طرح سے اندر انٹر ہوئی وہ جب انٹر ہوئی تو وہاں پر بورڈر پر کون کون موجود تھا اس نے کس کس سے رابطہ کیا وہ اس سچن کے ساتھ کب تک رابطے میں رہی اور کب سے رابطے میں تھی یہ ساری کہانییں ہیں ناظرین الٹیمیٹ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ دہشتگرد ہے کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے کس طرح کے ناظرین یہ آئیں بائیں شائیں وڈے پائیں ہیں انڈیا کہتا ہے ہم تو وڈے پائیں ہم سے آگے کزر نہیں سکتا ہم جی ماچو مین ہیں ہم گھاما پیلوان اور ہم رستم خان ہیں اب یہ سیما پیلوان ان سے سنبھالی نہیں جا رہی وہ سیما کی حقیقت کیا ہے اس کی بھی غلازت اور گندگی آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا بہرحال آگے چلتے ہیں دس سوالات پوچھے گئے پہلا سیما بھارت سے پاکستان آئی کیسے ہو یہ بتاؤ دوسرا سوال جو سیما سے پوچھا گیا پاکستان سے دبائی اور پھر نپال کیسے آئی جی ایک یہ کہ بھارت سے پاکستان ایک دفعہ ناظرین پہلے بھی آئی تھی نا آگے آگے بھارت پہنچنے میں سیما کی کن کن لوگوں نے مدد کی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اگلا سوال سچن سے پہلی بار کہاں ملاقات ہوئی اگلا سوال تین موبائل فون اور پانچ سیم کیسے استعمال کرتی رہی آگے بھارت سے سیم کس نے ناظرین ویڈیو آنے جا رہی ہے وہ میں نے کہا ہے نا وہ ایک ناسور ہے جناب وہ آئی ایس ای کے خلاف آئیں جی جی مر گئے جی جی سیما وڈیپائن ہیں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آگے تین موبائل فون اور پانچ سیم کیسے استعمال کرتی رہی بھارت سے سیم کس نے دلوائی اور کیسے استعمال کی سوال کتنے مذہب کا خیز ہیں بھارت سے سیم سچن نے دلوائی ہوگی اچھا اس نے نہیں دلوائی اس نے اگر نہیں دلوائی تو کیا بھارتی سیم جس نے دلوانی ہے بھارتی سیم جس نے دلوانی ہے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اس کے دانت پتھری لیں ہوں گے اسے آپ لوگ پروٹوکول دیتے رہی ہو اسے پورے بھارت کے میڈیا پر دکھاتے رہی ہو اور اب سوال کیا ہے سیم کس نے دلائی اور پھر کیسے استعمال کی اچھا اسے جو ہے وہ موبائل فون میں ڈال کے استعمال نہیں کیا اسے موں میں رکھ کے جس طرح نسوار زبان کے نیچے رکھتے ہیں ایسے رکھ کے استعمال کیا جی عجیب سوالات ہیں بہرحال آگے استعمال کے بعد موبائل کیوں توڑا تین پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کہاں سے آئے سچن کی بیوی ہونے کا کارڈ کس نے بنوایا کس نے مدد کی اور یہ کارڈ کیسے بنا جیلی کارڈ بنا یہ ایک سوال ہے بہرحال ناظرین بھارتی زبان اور رہن سہن کہاں سے سیکھا یہ بھی سوال کیا جاتا ہے سیما ایدر کو بھارت نے دہشت کرت کہا دی ہے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے طرح بڑی واضح سینہ کر دوں بڑی کلیر سینہ کر دوں آپ ناظرین یہ ویڈیو ذرا ذرا ویڈیو غور سے دیکھئے گا اور سنیے گا اس بات کو درساتی ہے کہ اب ایڈمیسٹریشن سرکار اتر پردیشن سرکار اور کندی سرکار کے بھی اس طرح پر یہ انڈکیشن سن کے تھوٹ پروسس میں مل رہا ہے کہ یہ ٹیرر کا حصہ ہے کہہ رہا ہے کہ اگر اگر انٹی ٹیروریزم سکوارڈ کی انٹی ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا قصہ ہے یہ ساری کہانی دہشت گردی کی ہے آگے سنیے یہ پاکستان کے بھیجی ہوئی آئی ایس آئی ایجنٹ ہے اگرمائی نومبر پولیس انکواری ہو سکتی تھی اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا تھا یہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہے یہ کیا ہے کبوتر جاتے ہیں وہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہے کوئی ڈیوائز سے لی جاتی ہے اگر شاپ پر اڑتا وہ بورڈر سے دوسری طرف چلا جائے وہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہو جاتا ہے یہ ان کا حال ہے یہ احوال ہیں یہ ادھر سٹینڈ کرتے ہیں جن کی زبانیں نہیں تھکتی کہ ہم لوگ پوری دنیا کو پچھاڑ دیں گے مار دیں گے ہم پتہ نہیں کیا ہیں ہم کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں یہ ان کی اصلیت ہے یہ ان کی حقیقت ہے یہ ناظرین اصل چہرہ اور اس بہو بگتی ہے آگے آگے آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بھی اسی ویڈیو سے سنانی ہے اس کی جو انٹری ہوئی ہے اس بات کو درساتی ہے کہ اب ایڈمیسٹریشن سرکار اتر پردیش سرکار پوشت آچ ہوگی سچ نکالا جائے گا کس کے اشارے پہ کس نے اس کو فنڈ کیا کس نے اس کو سن سے اٹھایا کونسی وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ تھی جو جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی پوری چین ہے آئی ایس آئی نے بقاعدہ پلاننگ کر کے اچھا انہوں نے اگر پلاننگ کر کے بھیجا ہے تو کیا وہ نعرے لگاتی پھرے گی کیا وہ میڈیا کو انٹرویو دیتے پھرے گی اس پر میں نے ایک ریسرچ بیس جو پوری لمبی ویڈیو ریڈی کی ہے اتنی بھی لمبی نہیں ہے آپ کو زننے میں بڑا مزہ آئے گا وہ ریسرچ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی آگے یہ بات سن لیجئے یہ شریف عورت نہیں ہے یہ عام عورت نہیں ہے یہ سیدھی سادھی عورت نہیں ہے اسے ہندی آتی ہے جب ہم یہ سوالات کر رہے تھے جب ہم یہ سوالات کر رہے تھے تب تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں اس نے ایسے سیکھی اس نے ویسے یعنی بھارت نے جو یوٹرن لیے ہیں ان یوٹرن کی مثال تو پاکستان میں کئی نہیں ملتی ان یوٹرن کی مثال تو دنیا میں کئی نہیں ملتی اتنے اتنے بھڑے یوٹرن کل آپ کہتے تھے یہ ہماری بھابی ہے اور آج وہ دہشتگرد ہے آئی ایسے انہیں چھے مہینے کی ٹریننگ دی ہے یہ ناظرین ان کا اصل چہرہ ہے یہ ناظرین ان کی حقیقت ہے معاملات کو عام کیجے گا ان لوگوں کو بینکاب کیجے گا ان کا اصل چہرہ دکھائیے گا یہ کتنے پانی میں عام کیجے گا پیغام کو عام کیجے گا موسیقی